زمین کی چھاتی پھاڑ کے آئیں گے آسمان کا سینہ چیر کے آئیں گے میرے کرن ارجن آئیں گے اسلام علیکم میروز میں آپ کا دوز زہیر آمد گندل اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے گروپ کے بارے میں جو مجھے لگتا ہے جی بلکل کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ یہ ڈراما جتنا لمبا چل رہا ہے نا اس حساب سے یہی لگ رہا ہے کہ کوئی مظلوم بن کے عوام کی لینا چاہتا ہے سمپتھیز تو کوئی سچا بن کے عوام کا حاصل کرنا چاہتا ہے اتماد لیکن انہوں نے اس ڈرامے کو جتنا لمبا کھینچ دیا اور جتنا بورنگ کر دیا اب لگتا ہے عوام ان کو دے گی نہیں ڈنڈا نہیں ہیٹ دے گی تو چلی یہ شروع کرتے ہیں میں آج کی ویڈیو کو اور ویڈیو کی شروع ہی میں میں آپ کو تعرف کرواتا چلوں اس گروپ کے ومبران کے ساتھ ویسے تو یہ ساری خود کو بڑی فیمس لیبر ٹٹی سمجھتے ہیں لیکن کام ان کے ویسے ہی بندے کے پتروں والے نہیں ہیں اور ان کے نام بھی بالکل انسان کے بچوں والے نہیں ہیں سب سے پہلے آتا ہے بدلہ برادر یا شاید تبلہ برادر اب پتہ نہیں اس نے کس سے بدلہ لینا ہے اور کس بات کا بدلہ لینا ہے باپ کا دادا کا بھائی کا سب کا بدلہ لے گا اگر اترا پہجر اوکے لے لینا جو دل کرے لے لینا لیکن ایک چیز یاد رکھنا کہ بچپن کے بدلے کبھی جوانی میں لیے نہیں جاتے اس کا دوسرا بھائی سوگی کے مو بھلا اس کا نام ہے بکر بھو سوری بکر برو اس گروپ کا تیسرا اور اہم بندہ ہے نانی بھلا اب یہ بھی کیا بندہ ہے یار اپنی بوڑی نانی کے ساتھ ویڈیوز بناتا تھا ٹک ٹاک پہ تو لوگوں نے اس کی نانی کی سیدھی سادھی باتوں کو کافی پسند کیا اور یہ وہیں سے نانی کو چھوڑ کے سلابر ٹٹی بن گیا اور پھر لوگوں کو پتہ نہیں فری میں کیا کیا بانتا پھیرتا ہوتا تھا کبھی آئی فون تو کبھی ہائی فون ایک آدھ بار کسی نے پکڑ کے اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا بھی تھا خیریت پوچھو لیکن اس کے اندر وائرس کافی بڑا ہے جو پھر کچھ عرصے بعد اٹیک کر دیتا ہے اگلا کریکٹر ہے جو ڈکی بھائی اس پوری سوشن میں ڈکی کا کوئی لے نہ دینا نہیں وہ بجارا تو خودوسا انسان ہے وہ تو ہے لیکن یار یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی کی گرد گالی ایسے لپٹی ہوئی ہے جیسے ٹافی کی گرد ریپر خود اس نے ہر بندے کو روسٹنگ کے نام پہ گالی دی اور ہر بندے کے پرسنل افیرز کو ہائی لیٹ کر کے اس کی انسلٹ کرتا اور عوام بھی اس چوتھوپے کو انجائے کرتی لیکن اب جب وہی چوتھوپا پلٹ کے اس پہ وار کر رہا ہے تو اس کو مرچی لگ رہی ہے اور اب یہ لوگوں کو اغواہ کرواتا پھرتا ہے ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے اب اب ذرا ان کے نام چیک کرو بدلہ برو بکر برو نانی والا ڈکی بھائی کسی ایک کا بھی کوئی انسان کے پتروں والا نام ہے جب نام ہی نہیں تو کام کیسے انسان کے بچوں والے ہو سکتے ہیں بات صحیح تو خیر ان کی کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کچھ چار پانچ ماہ پہلے جب ڈکی روسٹنگ کو خیر بات کہہ گئے اپنے چینل پر ڈیلی ویلاغز بنانا شروع کرتا ہے ویسے تو اس کے ویلاغز بھی اس کی طرح ٹٹی ہی تھے لیکن پھر بھی روسٹنگ اور کسی اور شخص کی دل آزاری کرنے سے بہتر ہی تھے لیکن اس کے کام کی وجہ سے کافی لوگوں کو کیڑے نے کارنا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک یہ تبلہ برادر بھی تھا کیونکہ یہ لوگ پہلے روسٹنگ میں ڈکی کو کاپی کرتے تھے بلکہ اس کو اپنا ابو ابو بھی کہتے تھے لیکن جب ابو نے ہی دشمنوں کے ساتھ صلح کر لی تو اولاد کیسے لڑ سکتی تھی اس لیے انہوں نے ڈکی کو مزید ابو ماننے سے انکار کر دیا اور بولا کہ یا تو ہمیں بھی اپنے ویلاغز میں شاؤٹ آؤٹ دو یا ہمارے ویلاغز میں اپیرنس دو تاکہ ہم بھی اس کتے کام کو چھوڑ کے آپ کی طرح ڈیلی ویلاغر بن جائیں یا پھر آپ بھی واپس آؤ اپنے پرانے دھندے کی طرف تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہماری دکان بھی چالو رہے کیونکہ دیکھو یار اگر تو سچن ٹنڈلکر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دے تو پھر تو لوگ کولی کو اپنا اگلا ہیرو مان سکتے ہیں لیکن اگر ٹنڈلکر اپنی گیم ہی تبدیل کر لے یعنی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ نہیں لے بلکہ کرکٹ کو چھوڑ کے کوئی اور گیم کھلنا شروع کر دے تو بہت سارے لوگوں کا کرکٹ سے دلی اٹھ جائے گا اور وہ کبھی بھی کولی کو اپنا ہیرو نہیں مانیں گے ٹھیک کسی طرح ان چھوٹے روسترز کو اپنی فکریں لگ گئی تھیں کہ جب ڈکی نے اپنا کانٹینٹ ہی چینج کر لیا ہے تو ہو سکتا لوگوں کا آپ روستنگ میں اتنا انٹرسٹ نہ رہے اور ہماری دکان خطرے میں پڑ جائے اپنی دکان کو خطرے میں پڑتے دیکھ ان روسترز نے ڈکی پہ ڈکی کا ہتھیاری چلا دیا جو وہ کسی زمانے میں شامد ریس پہ چلایا کرتا تھا لیکن جب کوئی آپ کے اپنے ہتھیار سے ہی آپ کی مارتا ہے تو درد بہت زور سے ہوتی ہے جو کہ ڈکی کو بھی ہوئی اور اس نے اس درد کو اندر تک محسوس کیا اور سوچ لیا کہ بدلے سے بدلہ تو لے کے رہوں گا لیکن وہ خاموش رہاں کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں نے روستنگ چھوڑ کے جو تھوڑا پتا اپنا امیج بہتر کیا ہے وہ بھی مٹی میں مل سکتا ہے اگر میں نے بدلہ سے ڈائریکٹ بدلہ لینے کی کوشش کری تو پھر اس نے استعمال کیا پروٹیکشن کا یعنی کہ نانی والے کا اب پتہ نہیں نانی والے کے کون کون سے راز ڈکی کے پاس ہیں جو یہ اس کے اشاروں پر ایسے ناشتا ہے جیسے پاکستانی وزیراعظم اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناشتا ہے تو نانی والے نے ڈکی کے کہانے پر بدلہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور پہلے اس کو دھمکی دی جس کو بدلہ نے سیریس نہیں لیا جیسے ایمپورٹ حکومت کو عوام نے سیریس نہیں لیا لیکن جب نانی والے نے بدلہ کی فیملی کا ڈائو بیٹا نکلوا کے اس کو بھیجا تو بدلہ کی ہٹ گئی اور اس نے نانی والے پہ بھی ویڈیو بنا دی اور اس ویڈیو کے بعد شروع ہوئی ان کی دشمنی اور بدلہ کے رنڈی رونے کی کہانی کیونکہ اس دن کے بعد سے اگر کوئی بدلہ کے محلے میں چھینک بھی مار دیتا تھا تو بدلہ اس پہ بھی ویڈیو نکال دیتا کہ ڈکی اور ندیم نانی والے کے کہنے پہ چند گنڈوں نے میرے محلے میں آکے اتنی اونچی آواز میں چھیک مار دی جس سے میری پھٹ گئی کان کی چھلی خیر جب تبلہ برادر نے ندیم نانی والے پہ ویڈیو بنائی کہ ندیم ڈکی کے کہنے پہ میری فیملی کو دھمکیاں دے رہا ہے اور اس نے میری فیملی کا ڈائٹا نکلوایا ہوئا ہے تو اس کے بعد نانی والے نے ویڈس ایپ پہ تبلے کو واقعی دھمکیاں دیں اس کے بعد نانی والے نے تبلے کے چینل پہ سٹرائک بھیج دی جس کے ویڈے کی پھٹ کے ہاتھ میں آگئی کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ میں چاہے جس مرضی کے خلاف جو میرا دل کرے گا وہ کہتا پھر ہوگا اور کوئی مجھے پوچھے گا نہیں لیکن ہر کوئی اس طرح کا وحیات قسم کا مزاق برداشت نہیں کرتا ہے تو جب سے اس کے چینل پہ سٹرائک آئی تب سے اس نے یہ رنڈی رونا لگا رکھا ہے اس لئے میرا چینل کبھی بھی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے تو وہ جو بیک اپ چینل میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں نیچے کمنٹ بوکس میں میں اس کی لنک پن کر دوں گا دوستو چینل ڈیلیٹ ہو رہا ہے کوئی بات انشاءاللہ بیٹری ہوگا آپ بیک اپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں چینل پہ چینل بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو اپنے نئے چینل سبسکرائب کرنے کا ایسے کہہ رہا ہے لڑ رہا ہوں لیکن سٹرائکس دیکھ کے اس کے اپنے رنگ اڑے ہوئے ہیں خیر اس کی نانی والے کے ساتھ کافی دنوں تک بات چی چلتی رہی اور وہ اس کو کہتا رہا کہ میں اپنی سٹرائکس واپس لے لیتا ہوں لیکن تم میرے ساتھ ایگریمنٹ کرلو کہ آج کے بعد تم دوبارہ میرے پہ نہیں بھونکو گے لیکن جس کا رزقی بھونکنے سے آتا ہو وہ کیسے رکھ سکتا ہے اور یہی کیا اس نے بھی کبھی کوئی کنڈیشن رکھ دیتا تو کبھی کوئی بلاخر یہ نانی والے سے ملنے پہ راضی ہو گیا اور نانی والے نے جب ایسے واہیات بندے کو زندہ یعنی کہ لائیو اپنے سامنے دیکھا تو اس کو غصہ غصہ آ گیا اور اس نے دو چار ٹھوک دی اس کو اس کے بعد اس کو گاڑی سے نیچے بھینک دیا اور ویسے بھی اگواہ کر کے اس نے ایسے توفے کا کیا آچار ڈالنا تھا خیر اس دن کے بعد سے یہ پاگل ہوا پڑا ہے وہ تو کام ڈالنے آئے تھے جو انہوں نے ڈال لیا خیر اس نے ایسے یعنی کروا دی کہ مجھے اسلح کی نوک پہ اگواہ کر کے لے جایا جا رہا تھا اور نانی والے اپنے ساتھیوں سمیت پکڑا گیا لیکن اگلے ہی دن اس کی زمانت بھی ہو گئی اور تبلے نے ساتھ آٹھ لاکھ روپے لے کے سلاح نامے پہ سائن کر لیے لیکن اس نے جب دیکھا کہ میری کڈنیپ والی ویڈیو پہ چھ ساتھ لاکھ ویوز آئے ہیں تو اس نے سوچا یہ تو بڑا اچھا بزنس ہے یار ادھر سلا کر کے ساتھ آٹھ لاکھ لے لیا ہے اور اب یوٹیوب پہ عوام کے ساتھ کڈنیپنگ کڈنیپنگ کھیل کے محال نکالتے ہیں تو اس دن سے بدرے کو چس پڑ گیا اور اس نے سوچا کہ یہ تو کانٹینٹ کا خزانہ مل گیا یار کہ نہ کسی ریسرچ کی ضرورت نہ سکرپٹ لکھنے کا پنگا نہ کوئی خاص ایڈیٹنگ بس اپنا ویڈس ایپ کھولو اور نانیوالے کے چیٹ عوام کو دکھانا شروع کر دو اور ساتھ میں اپنا رنڈی رونا چالو کر دو کہ دیکھو یہ گھنڈا ہے یہ بدماش ہے اس نے میری فیملی کو دھمکی دی ہے یہ جھوٹا ہے کہ لندن چلا گیا یا جھوٹ بول رہا ہے لیکن دوستو آپ اس کا جھوٹ صاف دیکھ سکتے پتہ ہے نا جھوٹ پکڑا جانا ہے عدالت میں اس نے جتنے بھی سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولے نا سارے پکڑے جانے اس کو پتہ جھوٹ پکڑے جانے اس لیے عدالت میں پیش ہو رہا جھوٹ بول رہا ہے کہ میں لندن چلا گیا ہوں حالانکہ پاکستان میں ہے 15 سیکنڈ کی ویڈیو میں دس بار اگلے کو جھوٹا بول دیا اس پاگل نے واقعی میں یار وہ لوگ اس کے سر میں مار رہے تھے اور شاید ایک آدھ انہوں نے اس کے حرام مغز میں بھی مار دی تھی جس کی وجہ سے اب وہ کام نہیں کر رہا ہے اچھا آدھی کہانی یہ سناتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے بھائی بکر برو کی جا کے یہ ویڈیو دیکھ لو آپ کو سب واضح ہو جائے یعنی کہ دونوں بھائی مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں دونوں مل بانٹ کے ویوز لے رہے ہیں بکر برو کی کہانی جب ختم ہوتی ہے تو کہتا ہے باقی کی حقیقت آپ بدلہ برو کے چینل پر جا کے دیکھ لیں اور اسی چکر میں عوام کرنے اس کے بعد جو میں نے کوٹ میں سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا اس کے بعد جتنے اس نے منپلیٹڈ جھوٹے انٹریوز دی ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بناوں گا اس کے بعد والی ویڈیو میں کیڈناپنگ سے پہلے کی مکمل پوری کی پوری چیٹ دکھاؤں گا اس کے بعد جو اس نے اغوا کے طور پر میری چمیہ نہیں تھی اس پر ویڈیو بناوں گا اس کے بعد انہوں نے مجھے کہاں کہاں پر کیا کیا مارا تھا تو اب لاسٹ ویڈیو کہا کہ میں نے تو خود اپنے پیر پر کنھاڑی مار دی تو پھر اس نے کیا گیم کی کہ لاسٹ ویڈیو کو مزید تین پارٹ میں تقسیم کر دیا کہ جتنا ہو سکتا ہے مزید پیسہ نکالو بھائی ہڈا تو جو ہونا تھا ہو گیا اب اس سے فائدہ تو اٹھائیں اس بندہ کا روستنگ کا چینل ہے جس پہ یہ تقریباً ہر ویڈیو میں ہی اپنی لیمٹس کراس کرتا ہے اور کچھ لوگ تو برداشت کر جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں کرتے تو جب کوئی برا منائے یا بعض دفعہ بندہ غصے میں بھی آ جاتا ہے تو بجائے اس سے معذرت کرنے کے الٹا اس کے ویڈیو کی چیٹ لیگ کرنا اور اس کی چیٹ پہ ایک اور ویڈیو بنا کے اس کو مزید ذلیل کرنا اور پھر کہنا کہ میں تو حق سچ کی لڑائی لڑ رہا ہوں اور آپ لوگ نماز کے بعد میرے لئے دعا کریں میرے لئے دوستو خصوصاً ایک نماز کے بعد دعا ضرور کریں کیونکہ میں ایک عام چھوٹے سے شہر کا آدمی ہوں چھپ کرویں خودتے آپ خود سن لیں یا پلیز سمجھو میں ظلم کے خلاف بات کرنا ہوں تو مجھے بات کرنے دو اگر میں اب چھپ ہو گئے نا تو میں ان سے بڑا گونگار بن جاؤں گا جاؤ جا کے تاریخ دیکھ لو جب کسی قوم پر عذاب آیا نا تو جو چھپ رہنے والیاں وہ زیادہ مدولے گئے ہیں چھپ رہنا سب سے بڑا ظلم ہے یقین کریں خیر اس کی بہت ساری ویڈیوز کو میں نے ایک ویڈیو میں کور کرنا تھا اس لئے آج کی ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی کیونکہ میں تو اس پر نیٹ فلکس کا پورا پورا سیزن نہیں نکال سکتا جس طرح یہ لوگوں پر نکالتا ہے سچ سامنے آ کے رہتا ہے او بس کر بھائی بس کر سچ سامنے آ چکا ہے اور سچ یہ ہے کہ تُو ایک کھچ انسان ہے and that's it دوستو اس کے باقی کے جھوٹ نیکسٹ ویڈیو میں پکڑیں گے نہیں نہیں بھائی یہ پکڑنے پکڑانے کا کام اسی کے ہے میں نے کوئی نہیں مزید ٹائمز آیا کرنا اس پیس لئے مجھے دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوئے تو وہ کرتے جائیں اور اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگاؤ تو اس کو بھی لائک کرتے جائیں have a good day and a good world cup ahead مجھے دیجئے